خان صاحب کریں گے وہ پوری قوم کرے گی ہم بیٹھے کریں گے خان صاحب بھوک ہرتال کریں گے تو ہم نے بھی بھوک ہرتال کرنی ہے اور ظاہری بات ہے ڈیرہ غازی خان میں سب سے پہلا بھوک ہرتال کر کے ہم میں لگاؤں گے لیکن میں ساتھ ہی اس کے ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں کہ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے سب سے بڑی لیڈر اور پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کی لیڈر اور پاکستان عوام کے امنگے کے اوپر اور ووٹ کے اوپر جو آج فروری کو جو لوگوں نے ووٹیا عمران خان کو کیوں بھوک ہرتال کی بات کرنی پڑ رہی ہے کیوں یہ نوبت یہاں تک آ رہی ہے یہ تمام مقتدر حلقوں کو تمام سیریس جتنے بھی سائٹز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا لیڈر جس نے پاکستان کی ذت میں اضافہ کیا جس نے پاکستان کے وقار میں اضافہ کیا جس کا اپنا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی کرپشن کا اس کے اوپر کیس نہیں ہے اگر کرپشن کا کیس ہوتا ہے تو پھر عدد جیسے گھٹیا کیس نہ بنانے پڑتے اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کا دامن صاف ہے اس اس طرح کے گھٹیا کیسز ہیں اس شخص کو آپ نے کارل کوٹری میں بند کر کے رکھا ہوا ہے اور کارل کوٹری کو آپ نے ایک جس کو کتنا لیونگ ہیل ہے اس قدر سخت گرمی ہے کوئی فیسیلٹی نہیں ہے وہ پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے چائے نائنٹی ٹو کا وائلڈ کپ ہے چائے نمل یونیورسٹی ہے اس نے ہمیشہ پاکستان کے عزت اور وقار میں اضافہ کیا ہے قومیں بہادر قومیں اپنے ایسے بہادر لیڈرانسا سٹارک سے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی ہیں تمام پاکستان اس کے خلاف ہے تو میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے بھوکڑتال کی بات کی خان صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ بڑی سیریس بات ہے جو پوری عمام ان کا ساتھ دیکھی تمام انٹرنیشنل میڈیا اس کو نوٹ کرے گا تو پاکستان کے کوئی اچھی امیجنز نہیں جائیں گے تو لہٰذا بھوکڑتال سے پہلی ہی اس نوبت سے پہلی ہی خان صاحب کو بھی انصاف ملنا چاہیے ان کے بیگم صاحبہ بشربی بی کو بھی انصاف ملنا چاہیے تمام لیڈران کو بھی انصاف ملنا چاہیے یاد رکھئے گا خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی ہے خان صاحب نے ڈیل نہیں کرنی ہے خان صاحب کو صرف انصاف چاہیے میرٹ پر چاہیے انصاف دیر ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انصاف کے ساتھ دینا ہے سچ نے آگے آ جانا ہے انصاف کے اوپر فیصلے ہو جانے لیکن تاریخ ان مقروح لوگوں کے سیاہ چہروں کو یاد رکھے گی جنہوں نے ذاتی دشمنی کی بنات پر کیونکہ وہ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے تھے ایک تو گھٹیا کیسز بنائے دوسرا ان کو کارل کوٹری میں بند کیا یہ جتنے آپ کے ساتھ یہاں پر ینگ سرس کھڑے ہیں یہ سب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کی میڈیا کے طرح کہ ستر سال تک عمران خان کا جو ریکارڈ ہے وہ دنیا کے اندر چمکتا ہوا ہے پاکستان ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے وہ خود پاکستان کے ایک پہچان ہے ستر سال تک اس شخص کے اوپر ایک اف آئی آر نہیں ہے اکتر سال کے عمر میں آپ نے تین سو سے زیادہ اف آئی آر ایک دن میں کر دی اور اکتر سال کے رات و رات سزا دے دی ہے یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ کتنا کلین ریکارڈ اور آپ نے صرف اپنی ذاتی دشمنی کی بنا کے اوپر سیاسی دشمنی کی بنا کے اوپر آپ نے خان صاحب کے ساتھ اس طرح کہ آپ نے ان کو آزمائش میں ڈالا تو ہم جتنے بھی ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کا بڑا ہونا اس کو سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کو سب سے سہولتے کی جائے بند کر دینے سے پنکھا بند کر دینے سے ان کو سہولیات نہ دینے سے آپ کی ذات یا نہ کو ضرور تسکین ہوگی لیکن تاریخ آپ کو مکروح اور سیاہ چپٹر میں آگے گئے میں نے خان ورمانیکہ کی پریس کون فیس پر کیا کہیں گے